اسلام علیکم بارش کا کمزور اور مختصر مغرب نظام قزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دران خیبر پختونخواہ کلگر بلکتستان کشمیر بلی پنجاب میں مختلف مقامات پر بارش اور یالہ باری کا سبب بنا بلند پہاڑوں پر اچھی برباری بھی دیکھنے کو میری ہے ابھی بھی مغرب نظام شمالی علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات آج بھی گلگر بلکتستان شمالی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک میکرو سرکولیشن جو کل بھی آپ کو اگاہ کیا تھا کہ راجستان اور گجرات کے آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات سے سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں آج دن کے دوران بھی میر پرخاس، ننگر پارکر، سانگر، تھٹھا، بدین، سجاول، مکلی، کراچی کے مختلف علاقے شاملین علاقوں میں بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں ریکن ان بادلوں سے کسی تیز مصردار شریر بارش کا امکان نہیں ہے البتہ گیرے بادلوں کی وجہ سے کہیں کہیں رحم جن بونہ باندی ہو سکتے ہیں سکھر، لارکانہ، جیکوہ بادل ان علاقوں میں موسم خوشک رہے گا کوئٹہ، دال، بندین، زیارت، یوب ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوشک رہنے کی توقع ہے خوددار کے آس پاس کے علاقوں میں کہیں کہیں بادل ڈویلپ ہو سکتے ہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں اور مارا جیوانی، پسنی، تربت، گوادر کے علاقوں میں بھی موسم خوشک رہے گا خیبر پختون خواہ کے اکثر یونوبی اور مشرقی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا البتہ بادی پیشاور ترخم، بڑا چنات، چترات، دیر، مردان کے علاقوں میں آج بھی بادل ڈویلپ ہونے اور کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے شمالی پلند پہاڑوں پر خبر پختون خواہ کے جس میں معلوم جبہ ناران، کاغان، بابوس اور ٹاپ کے علاقے شامل ہیں آج بھی برہباری کے امکانات موجود رہیں گے گل گل کے مختلف مقامات پر آج بھی بادل بننے اور بارش کے ساتھ پلند پہاڑوں پر برہباری کا امکان موجود ہے کشمیر کے زیادہ جنوبی علاقوں میں جس میں مزفر آباد، ادھمپور، جمعوں کے علاقے شامل ہیں سیری نگر، انانتناگ، ان علاقوں میں کوئی خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ ہونے کی توقع نہیں ہے البتہ مشرقی اور شمالی کشمیر میں کچھ مقامات پر جس میں لے لداخ، کار گل کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے دوبار کے بعد کچھ مقانات ہیں کہ انانتناگ، سیری نگر اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بادل ڈیویلپ ہو جائیں لیکن ان علاقوں میں مقانات کافی کمزور رہیں گے پنجاب کے زیادہ مقامات پر موسم خوش کرے گا البتہ اسلام آباد، اٹک اور آس پاس کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو کہیں کہیں ہلکی بھلکی بارش کا سبب بن جائیں تو سربرائز نہیں ہوگا البتہ باقی وسطی اور جنوبی پنجاب کے زیادہ مقامات پر موسم خوش کرے گا البتہ مشرقی پٹی میں بہاول نگر، ویہاڑی لودرہ، بہاول پر رہیم یارخان کے جو مشرقی لگا جات ہیں ان علاقوں میں آج دوپاہر یا رات تک بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن بادلوں سے کوئی خاطر خواب بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں اگر بات کیجئے اگلے مغربی سسٹم کی تو اگلے مغربی سسٹم ہمیں امید ہے کہ پندرہ سے سترہ یا اٹھارہ اکتوبر کے آس پاس شمالی علاقوں کو متاثر کرے گا جس سے بارش کے امکانات ہیں اور شمالی علاقوں میں زبردست برباری ہوگی شمال مشرقی پنجاب میں بھی اس سے بارشیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن وستی اور جنوبی دا کے فیلحال خوش کریں گے البتہ تیز ہوایں یا آنڈھی کے سبب درجہ حرارت میں خاطر خواہ کمی وستی پنجاب میں بھی دیکھنے کو ملے گی پوسٹ منسون بارشوں کی بات کریں تو نو دس گیارہ اور بارہ اکتوبر کے دوران لہور سیالکوٹ ناروال کسول پاک پتن بہاول نگر کے علاقوں میں متوقع ہیں جس مطلق ہم آپ کو وقتن ہو وقتن نگاہ کرتے رہیں گے